ہائی ایمیرون میں ہوں شالی اور پریسری کچن میں آپ کو ویلکم ہی گائی کہ آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہیں بہت ہی خستا خراری پوڑی یہ پالک کی بھاجی کی مسائلہ والی پوڑی ہے جو کھانے میں بہت اچھی لگتی ہے بہت چیسٹی لگتی ہے آپ اس کو کسی سفر میں باہر جا رہے ہیں تو آرام سے آپ اس کو دو دن کو آرام ٹیک کر کے لے جا سکتے ہیں یہ جلدی خراب نہیں ہوتی ہے بچوں کو ٹھیکی میں بھی آپ آرام سے بہت سکتے ہیں رات کے دن یا دو فاس میں بھی آپ آرام سے سکتے ہیں یہ بہت خانے میں بہت اچھی پوڑ پیسٹی لگتی ہے یہ دیکھیں گائی تو چلیے اس پر ہم بہت سکتے ہیں یہ بہت دلی بن جاتی ہے اس کو بنانے کے لیے میں نے لیا ہے گہہوں کا آٹا یہ گہہوں کا آٹا میں بناوں گا گائی گہہوں کا آٹا لیا ہے میں نے دو کٹوڑی کے قریب ہے اس کو گہہوں کا آٹا لیا ہے جس کو میں نے اچھے تک چھان لیا ہے اس کے بعد ہم اس میں یوز کریں گے ایک کٹوری سوڑی یہ میں نے باری سوڑی لیا ہے آپ کوئی بھی سوڑی لے چاکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم ایک کٹوری سوڑی لیں گے اس کے بعد ہم ایک کٹوری بیسن لیں گے اور ایک چھمت کے قریب ہم اس میں ڈالیں گے اچھوائن اچھوائن آپ جس سے ڈالیں گے یہ اس کا بہت اچھی لگتی اس میں اس کا ٹیٹوڑ دو گناہ بڑھ جاتا ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے نمک نمک سوڑ میچے ڈالیں گے اور پھر ہم ڈالیں گے اس میں پالک کی بھاڑی جس کو میں نے اچھے پیچھ لیا تھا ہم اس کو ڈالیں گے اس میں نے ادرک اور دو میلکی ڈال دی تھی ساتھ میں اس کو اچھے سے پیچھ لیا تھا آپ چاہیں تو پالک کی بھاڑی جو آپ کی بچ جاتی ہیں آپ اس سے بھی آرام سے پالک کی بھاڑی کی کوڑی بنا سکتے ہیں جو کھانے بہت اچھی لگتی ہیں اس کے بعد میں دو چمل کے قریبے فین ڈال رہی ہیں پھر ہمیں اس کو اچھے سے ڈو تیار کرنا ہے پہلے ہم اس کو مکس کر کے دیکھیں گے اس میں زیادہ پانی تو نہیں جگت ہے پانی ہم اپنے کارڈنگی ڈالیں گے یہ زیادہ صافٹ نہ ہو کیوں کہ ہمیں ایک ٹائٹ ڈو تیار کرنا ہے بلکہ پوریتی جیسا اس لئے اچھے سے پہلے اس کو خوڑا سا اچھے سمان لیں گے نکس پین لیں گے اس کے بعد جگت پڑھنے پر ہم چھوڑا چھوڑا پانی ڈال کے اس کا ایک ڈو تیار کریں گے ڈو کو اچھے سے ٹائٹ ڈو تیار کرنا ہے اس کو زیادہ صافٹ نہیں کرنا ہے یہ دیکھیں گائی اس طرح چھوڑا ٹائٹ ڈو بلکہ تیار ہو گیا ہے اس میں زیادہ پانی ہی لگا ہے آدھی گلاس کے پانی ہی لگا ہے اس کے بعد ہم اس کو 20 منٹ کے لئے ڈھانکے رکھ دیں گے اس کو پھر سریکٹ کھنے دیں گے 20 منٹ کے بعد ہمارا آٹا ملکہ تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں ملکہ ٹائٹ ہے اس کے بعد ہم اس کا آنڈھا بھاگ کر کے ہم اس کا ایک ڈو تیار کریں گے چھوڑا سا اور اچھے سے اس کو میٹ لیں گے جس سے تھوڑا سا ٹاپ ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس کی چھوٹی چھوٹی لوئی کاٹیں گے اس فرائے سے اچھے سے پٹا لے کے ہم اس کو لمبا لمبا اچھے سے مت لیں گے جیس سے یہ اچھے سے ساپ ہو جائے گا یہ دیکھیں اس فرائے سے کریں گے اچھے سے یہ ساپ ہو چکا ہے اس کے بعد ہم اس کی چھوٹی بولٹ کھٹیں گے بولٹ میں اس سے بھی اتنی رکھنا ہے جیسے ہی روٹی کا آٹا ہوتا ہے پڑی سے تھوڑی موٹی ہی پڑی اس کو بے لیں گے اس طرح سے ہم نے ساری لوئی اس کی کاش لیں اس کے بعد ہم ایک ایک لوئی لیں گے اس کا ہلکہ سے تیل لگا پھٹے میں اور پھر اس کو اچھے سے راؤن کر کے پھر ایک پڑی جیسے بس ہمیں بیلنا ہے پڑی جیسے ہی بنائی ہیں جیسے ہم پڑی بناتے ہیں بس اس کو تھوڑا سے اس میں انجدینس ملا کے یہ مسال والی پڑی تیار ہو جاتی ہے کیونکہ جب سوژی ملاتے ہیں تو سوژی سے یہ بہت ہی پراری ہو خستہ رہتی ہیں اور جلدی ساپٹ بھی نہیں ہوتی ہیں ان کو کھانے پر بیسے ہی ان کا خستہ پر رہتا ہے اس لئے ہم سوژی ڈالتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو بس زیادہ بڑی پڑی نہیں ہی ہلکی چھوٹی پڑی ہی جیسے بس بیلنا ہے ہم کو سوفٹ ہے جیسے لاؤن پڑی ہم بیلتے ہیں اسی طرح ہم ایک ایک کر کے ساتھ سوژی اپنے تیار کر لیں گے یہ دیکھیں گائی پڑی کو پڑی کو پڑی پڑی دیکھیں گائی اس کے بعد ہمیں پڑی کو پڑی ہی سیکھ دیں گے اس طرح سوژی کر کے ہم دوسری پڑی ہی بیل دیں گے یہ دیکھیں اس کے بعد ہلکا سا آپ تیل لگا سکتے ہیں یدھی یہ پتے میں چھپا پڑا ہے تو ہلکی چھوٹی ہلکی چھوٹی راؤن نہیں آ پاتی ہی کیونکہ اس میں سوژی ملی ہے سارا مسالوں ملنے میں اس سے یہ پھوٹی کوسٹ گو نہیں آ پا رہے ہیں دیکھیں یہ کھانے میں سکتے ہیں بس اسی طرح سے ہمیں اور سوژی دیں گے یہ دیکھیں میں آپ کو ایک پڑی اور بتا رہی ہی اس کے بعد ہمیں ساری پڑی کو تیور کر لیں گے یہ دیکھیں ہماری پڑییں اچھے دیں گے بس اہم گیا سے میں نے ایک کڑھائی رکھ دی ہے یہ دیکھیں اور اسے میں نے تیل بھی ڈال دیا ہے تیل کو اچھے سے ہم پہلے گرم کر لیں گے یہ تیل اچھے سے ہمارا گرم ہو جائے گا ہمیں پڑا سا آٹا ڈال کے ہم دیکھیں گے آٹی کی ایک چھوٹی سی گولی ڈال کے دیکھیں گے یہ دیکھیں یہ اوپر اچھے سے آنے لگی ہے اس کا ملک تیل ہمارا اچھے سے تیار ہے پڑیوں سے ایک لیں گے بس اسی طرح ہم ایک ایک کر کے اپنی پڑیوں کو ڈالتے جائیں گے یہ دیکھیں گے یہ دیکھیں گے ہمیں چھوڑی سی پیج ہی آٹھ میں اپنی پڑیوں کو پہلیں گے جس سے یہ اچھے سے پھون جاتی ہے میری امارتے ہیں کرنے سے پڑیوں اچھے سے سلتی نہیں ہے یہ دیکھیں آئے پر ایسا ہماری اچھے سے پڑی تیار ہو جائے ہیں میری چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب دلو کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ڈالو دوائیے جس سے میری آنے والی جوزی ہماری اچھے پیشن آپ کو ملک کی رہے اور اسی طرح سے کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے جس طرح میں اور بھی تیار ہوں کہ آپ لینے چاہنا سکتے ہیں مجھے دیکھیں آئے اس رہ سے ہماری پڑی اچھے پیشنچیں سکی ہے میں اس رہ سے دیکھیں اس رہ سے دیکھیں اس رہ سے پڑی بلکل تیار ہو گئی ہے ایسے پڑی آپ بہت کھاتے ہوں گے لیکن آپ اس طرح سے پڑی اپنے آپ گھر میں بنایئے اور مجھے سے کھائیے یہ دیکھیں پڑی کو اچھے کچھا پھول جائے گی اس کے بعد ہی اس کو پلٹائیں گے دورن پلٹانے سے یہ پھولتی نہیں ہے یہ دیکھیں اچھے پھولی پھولی ہسٹا پڑی بلکل تیار ہو رہی ہے بس اسی طرح سے نکی کر کپی ساری پڑیوں کو دیکھیں گے یہ دیکھیں ہماری پڑی تیار ہے اس طرح سے اچھے پیل اس کا نکھا رہی ہے دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں تیار ہو رہی ہے بس اس طرح سے ہم اپنی ساری پڑیوں کو اچھے دیل لیں گے اور ہماری خلص کا یلی کراری ساری پڑیاں یہ دیکھیں تیار ہو رہی ہے جیسے ہمارے سے یہ دیکھیں بس اچھے دیکھیں یہ دیکھیں اچھی لگ رہی ہے آپ اچار کے ساتھ سبجی کے ساتھ یا ایسے ہی بھی کھا سکتے ہیں بہت اچھی لگتی ہے کھانے میں وہ بچے کے ساوس کے ساتھ ہی کھا لیتے ہیں کھانے میں بہت اچھی لگتی ہیں کھائیے بنائیے وہ کمیل کر کے ان کے ذریعے بتائیے جائے کہ آپ کو میری خلص کا کھاریدار کوئی سکی لگیں پھالے کی لہاری سے مسائلے دار کریں موسیقا 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 موسیقی